السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی الطیبین الطاہرین وآصحابہی المکرمین اجمعین اما بعد سرزمین حدرباد کا مشہور معروف دینی علمی فکری ادارہ باب الالم انواری ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر احتمام چلنے والا ادارہ جامع انواریہ کے زیر احتمام کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ اور آوڈیو ریکارڈنگ خلق کثیر سن رہی ہیں اور اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی تفسیر جلالین شروع کیا گیا اور اس کی چند نششتیں ہوئی اور یہ آج کی ہماری سور طاہہ کی دوسری نششت دوسرا رکو ہم تلاوت کریں گے اللہ تعالی ہماری اس کابشوں کو شرف قبولیت اتا فرمائے تو ہم پہلے رکو میں چند باتیں ذکر کیے تھے اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی تذکرہ کیونکہ چل رہا ہے اس سورے میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے ہے کہ یہاں پر یہود کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو جو معجزات اتا فرمائے اور جو تبلیغ دین کے متعلق جو احکامات اتا فرمائے ان سے آگاہی واقفیت یہ جہاں یہود جانتے ہیں وہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو احوال ہیں اور جو ان کے واقعات ہیں اس کو پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم من وان بیان کر رہے ہیں تو اس سے بھی یہودی جماعت کو فکر دینا ہے کہ وہ اپنی شرکشی کو چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول کر لیں اور وہ سیدھی راہ پر چلنے کی کوشش کریں تو ان آیتیں مبارکات میں اور خصوصاً اس سورے میں یہودیوں کو ایک فکر دی گئی دعوت دین دی گئی انہیں کہ وہ اپنے باطل اعتقادات کو چھوڑ کر حق کی اتباہ کریں اور سیدھے راستے کی طرف آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چالیس سال کی عمر میں شرف نبوت سے نوازا اور جب وہ مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں تور کے مقام پر تور کی پہاڑی پہاڑی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف نبوت عطا فرمایا اور کچھ کلام کچھ باتشیت ہوئی اور اس باتشیت کا سلسلہ جاری ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَا حَيَّةٌ تَسْعَا کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ جو آپ کے ہاتھ میں یہ لکڑی ہے تو اسے آپ زمین پر ڈال دیں تو جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اسے زمین پر ڈال دیا بحکم خداون دی تو وہ اچانک وہ جو ڈنڈا تھا وہ جو آسا تھا اچانک وہ ایک خوفناک اجدہ بن گیا اور اس طرح سے عظیم اجدہ بنا کہ وہ تمشیع الابطنیہ سریعن کسر اتصابان وہ اس طرح سے تیزی کے ساتھ زمین پر چل رہا ہے جس طرح سے چھوٹے سامپ چلتے ہیں تو جس طرح سے چھوٹا سامپ تیزی سے چلتا ہے بڑا سامپ تیزی سے نہیں چل سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ڈنڈے سے جو سامپ کی طرف منتقل کیا تو اس ڈنڈے میں اب اس سامپ میں یہ قوت ہوئی کہ وہ بہت تیز بھاگ رہا ہے اور بہت بڑا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سامپ کی صفت یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اس ڈنڈے کے صفت تین طرح سے بتائی اور تین الفاظ میں اس کو ذکر کیا گیا اور اس کو جان کہا گیا جان کے معنی ہے چھوٹا سامپ جو بہت تیز بھاگتا ہے دوسرا کہا ہے فیضہ یا صعبان مبین بہت بڑا اجدہ بنا اجدہ یعنی بڑا بہت بڑا عظیم الجسہ سامپ بنا پھر اس کے بعد تیسرا لفظ لائے گا کہ حییتن یہ ایک بہت ہی زہریلہ سامپ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سامپ کو جان سے تشبیح دی اور اسے اجدہ سے تشبیح دی اور اسے زہریلہ سے تشبیح دی تو گیا کہ ایک سامپ ہے لیکن وہ اپنے جسامت میں اجدہ کی طرح ہے اور بھاگنے میں جان کی طرح ہے اور زہریلہ ہونے میں حیہ کی طرح ہے تو گیا کہ تینوں صفتیں اس سامپ کے اندر ہیں تو وہ سامپ بڑی تیزی سے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خزہ ولا تخف اے موسیٰ آپ اس سامپ کو یعنی اس سامپ کو آپ پکڑ لیں لا تخف اور اس سے نہ ڈریں سنو عیدہا سیر تحل اولا ہم اسے لوٹائیں گے اس کے اصلی حالت کی طرف یعنی اس کی جو پہلی حالت تھی وہ یہ تھی کہ وہ پہلے ڈنڈا تھا جب آپ اسے ہاتھ لگائیں گے تو پھر وہ سامپ اب سامپ نہیں رہے گا بلکہ وہ ایک ڈنڈا بن جائے گا جیسا کہ پہلے تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اسے پکڑ لیں اور نہ ڈریں کیونکہ ہم اس کو لوٹائیں گے اصلی حالت کی طرف اولا جو اس کی پہلی حالت تھی تو حضرت موسی علیہ السلام نے بحکم خداوندی اپنے ہاتھ کو اس سامپ کے موں میں ڈالا فَادَخَلَ يَدَهُ فِي فَمِهَا موسی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اس سامپ کے موں میں ڈالا تو فَعَادَتْ اَسَن تو وہ سامپ جو ہے منتقل ہو گیا اسا کی طرف یعنی ڈنڈے کی طرف وہ منتقل ہو گیا پھر اس سے با وَتَبَيَّنَ یہ ظاہر ہوا کہ موسی علیہ السلام نے جو اپنا ہاتھ رکھا تو اس سامپ کے جو دو جس طرح سے ایک لٹی کے دو حصے ہوتے ہیں اس کے اوپری سیرا کے طرف تو دو گویا کے شاکھوں کے طرح شاکھوں کے طرح دو کنارے ہوتے ہیں تو موسی علیہ السلام نے بس اس سامپ کے ایک کنارے کے طرف ہاتھ لگایا جس کی وجہ سے وہ اپنے اصلی حالت کی طرف لوٹ کر آیا تو یہ پہلا موجزہ عطا کیا گیا اس لئے یہ موجزہ عطا کیا گیا جب دروار فیرون میں اپنے یہ موجزہ کو بتائیں گے جب سامپ ڈالیں گے تو جب اجدہ بن جائے گا جب اس کو یعنی اس ڈنڈے کو ڈالیں گے تو سامپ کے شکل وہ اختیار کر لے گا تو وہاں پر موسی علیہ السلام کہیں خوف زدہ نہ ہو جائے کیونکہ وہاں پر خوف زدہ ہونا ہے وہ دشمنوں کو ہونا ہے اور وہ فیرون اور اس کے حواریین کو ہونا ہے نہ کہ موسی علیہ السلام تو موسی علیہ السلام کے دل سے ایک سامپ کی جو ڈر ہے اس ڈر کو نکالنا ہے جو اس ڈنڈے کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو اس خوف کو نکالنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک عملی طور پر ایک مشک کرائے گئی کہ آپ اس طرح سے ایک مشک کر لیں تاکہ فیرون کے دربار میں جب مقابلہ ہو مناظرہ ہو بحث و مباعثہ ہو تو وہاں پر بھی آپ جب یہ موجزہ دکھائیں تو وہاں پر آپ نہ درائیں تو ایک تیاری کرائے گئے وہاں پر پھر اس کے بعد ایک اور موجزہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ مساء علیہ السلام کو آتھا کر رہا ہے کہ کہ آپ اپنے سیدھی ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے نیچے رکھیں یعنی آپ اپنے سیدھی ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بازو کے قریب یعنی بگل میں اس کو چھپا لیں یا دبائیں پھر اس کے بعد اس کو دبانے کے بعد پھر آپ اس کو نکالیں تو اس کی شکلیں بدل جائیں گی اس ہاتھ کی جو پہلے کی جو شکل ہے پہلی کی جو قیفیت ہے اس سے منفرد آپ کو نظر آئے گا جنب وقل ایسر تحت ازدی الالعبیتی و اخرجہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے نیچے رکھیں اس کے بعد اس ہاتھ کو آپ نکالیں تخرج آپ اس کو نکالیں خلاف مکانت علیہی من العدومتی جو آدمی کا جو فطری اور جو قدرتی طور پر جو ہاتھ کا جو رنگ ہے وہ اس رنگ کے خلاف آپ اپنے ہاتھ کے رنگ کو پائیں گے کس طور پر کہ بیضاء کے وہ ہاتھ چمک رہا ہے روشن ہے سورج کی روشنی کی طرح اس سے شوائیں نکل رہی ہیں اور یہ جو روشنی کا نکلنا ہے من غیر سوئن اس میں کوئی برائی نہیں ہے جیسا کہ اگر کسی کا ہاتھ گورا ہے بہت زیادہ سفید ہے تو ایک بیماری ہوتی ہے جسے برس کی بیماری کہا جاتا ہے تو کہیں برس کی بیماری کے وجہ سے ہاتھ چمکے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے من غیر سوئن کوئی بیماری نہیں ہے بغیر بیماری کے وہ ہاتھ چمک رہا ہے تو گویا کہ ہاتھ کا چمکنا یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک موجزہ ہے جو لوگوں کو محیر العقول کرنا ہے اور اللہ کی ایک قدرت کو بتانا ہے اس کے بعد تاکہ لوگ راہ راست کی طرف راہ اہدایت کی طرف اور موسیٰ علیہ السلام کے تبلیغ کی طرف لوگ آئیں تو سورج کی روشنی کی طرف وہ ہاتھ چمک رہا ہے تغشل بسر جو نگاہوں کو اچک لیا ہے گویا کہ نگاہ اس کی طرف تھرائے سے نہیں تھمتے جس طرح سے چمکتے ہوئے سورج کی طرف انسان اگر دیکھے گا تو دیکھنے سے قاسر ہے کیونکہ سورج کے روشنی کے تاب نہیں لاسکتا بس اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اس قدر روشنی اس قدر روشنی ہے کہ لوگ دیکھنے سے آجز ہیں قاسر ہیں نگاہ ہیں قاسر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو موجزی عطا فرمائے اس کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ موجزات کا ذکر فرما رہا ہے کہ آیتاً اخرى اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیگر موجزی عطا فرمائے وہی بیضاء حالان من زمین تخرج یہ جو جملہ ہے یہ حال ہے دونوں کے دونوں بیضاء اور آیتاً اخرى من زمین تخرج جو تخرج میں ایک زمین ہے ہیا زمین ہے اس سے یہ دونوں حال بن رہے ہیں لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کو ہم نے آپ کو دکھا دیا یا ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں اِدَا فَالْتَ ذَلِكَ الْإِظْحَارِهَا کہ جب آپ اس کو اظہار کریں گے من آیاتِنَا الْكُبْرَىٰ اس سے ہماری نشانیاں ظاہر ہوں گی یعنی یہ دو موجزے ہیں اور دوسری جو نشانیاں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ان موجزات اور نشانیاں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے قدرتِ کاملہ پر یقین رکھنے کے لئے لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ ان موجزات کو دیکھ کر ان نشانیاں کو دیکھ کر اور ان بڑی بڑی آیتوں اور نشانیاں کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کو اور اس کی تعلیمات کو اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو اور اس کے کتاب و حکامات کو قبول کر لینے میں ہی بھلائی ہے اور یہ جو دونوں بڑے نشانی ہیں یہ آپ کی نبوت و رسالت پر یہ دال ہے کہ یہ دونوں نشانیاں جو ہے آپ کی نبوت پر دلالت کرنے والی ہیں کہ آپ واضح طور پر یہ دونوں نشانی آپ کی نبوت پر دلالت کریں گی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور برحق رسول ہیں اسی طرح سے ہاتھ بھی جس طرح سے آپ کا روشن اور چمکدار ہے پھر آپ جب چاہیں گے کہ یہ ہاتھ پھر اپنی اصلی حالت پر آ جائے اپنی قدرتی رنگ کے طرف آ جائے اور اس کے چمک ختم ہو جائے تو بس اسی طرح سے آپ کو کرنا ہے کہ کمہ تقدمہ وہ آخر جائے جیسا کہ آپ نے پہلی مرتبہ ہاتھ کو اپنے بازو کے نیچے رکھا تھا اپنے بغل کے نیچے دبایا تھا تو وہ ہاتھ روشن اور سورج کی طرح چمکنے والا ہو گیا جب آپ چاہیں گے کہ وہ ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آ جائے تو پھر اسی طرح سے آپ اپنے چمکتے ہوئے ہاتھ کو بازو کے نیچے یعنی بغل کے پاس دبائیں پھر اس کے بعد نکالیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ہاتھ کی جو روشنی ہے وہ روشنی چلی جائے گی یعنی ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آ جائے گی تو یہ دو موجزے بڑے موجزے دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دربار فیرون بھیج رہا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ازہب الافیرون کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو نبوت ملی تاج نبوت سے ہم نے آپ کو سرفراز فرمایا مزین فرمایا لہٰذا اب آپ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لئے فیرون کے پاس جائیں جو آپ کا اور میرا بڑا دشمن ہے اور ازہب الافیرون آپ فیرون کے طرف جائیں قاسد بن کر جائیں رسول کی حیثیت سے جائیں صرف فیرون کی طرف ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ والے اس کی جو ذریت ہے اس کے جو حواریین ہیں اور اس کو جو معبود ماننے والے ہیں غیرہ تمام فیرونیوں کی طرف آپ جائیں کیونکہ انہو تغا یہاں پر خطاب فیرون سے کیا جا رہا ہے کیونکہ جب بادشاہ کو جو لوگوں کے جو بادشاہ فیرون تھے جب اس کا ذکر ہو گیا تو ظاہر سے بات ہے اس کے حواریین خود بخود اس کے اندر شامل ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مساء علیہ السلام سے فرمایا کہ فیرون کی طرف جائیں اور فیرون کی طرف جانے سے مراد یہ ہے کہ فیرون اور اس کے تمام ریایہ کے طرف آپ بحیثیت رسول جائیں ایک پیغام اور دعوت دین لے کر جائیں گے انہو تغا اس لئے کہ وہ جو فیرون ہے وہ بہت ہی انتہائی شرکش اور نافرمان ہو گیا جاوازل حدہ فی کفرہی ادیائی الہیتی کیونکہ اس نے حد کو تجاوز کر دیا اور کفر میں اس نے حد کو اس طور پر تجاوز کیا کہ اس نے اپنے آپ کو معاذ اللہ اس نے خدا کہا بیٹھا اور اس نے صرف خدا ہی نہیں کہا بلکہ اس نے انا ربکم العالی کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں سب سے بڑا خدا ہوں یوں تو خدائی کا دعویٰ کئی لوگوں نے کیا لیکن اس کا دعویٰ کرنے کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں سب سے بڑا خدا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کفر میں وہ حد سے آگے بڑھ گیا اور کفر میں وہ اس طور پر تجاوز کر گیا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہا بیٹھا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی سریح حکم کے پا لینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارض کی قالا انہوں نے ارض کی رب شرحلی صدری اے میرے رب میرے سینے کو کشادہ فرما میرے سینے کو اس آتھ فرما اس سال تحمل رسالتی کہ آپ جو ہے میرے سینے مبارک کو اس طور پر کشادہ کر دیں کہ تاکہ رسالت کے تحمل رسالت کے جو بوجھ ہے میرے سینہ بہ آسانی اٹھا سکے و بیسر لی امری اور میرے معاملات کو آسان فرما دے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ مولا کائنات مولا تبارک و تعالیٰ میرے سینے کو کشادہ فرما دے علم کے لئے اور رسالت کے لئے سینہ درصدرن کے معنی ہے سینہ لیکن صدر اگر قرآن وغرہ میں استعمال ہو تو اس سے مراد ہوتے ہیں علم و نبوت وغرہ مراد ہوتی ہیں علم و حکمت کی باتیں مراد ہوتی ہیں تو یہاں پر جو ہے سینے کو کشادہ کرنے سے مراد کہ میرے سینے کو متحمل بنا دے اس لئے کہ اس میں رسالت کا پیغام اور رسالت کا جو وزن ہے بوجھ جو ہے وہ اس کے اندر بہ آسانی آسکے ویسر فی امری اور اس کو پہنچانے میں اس رسالت کو پہنچانے میں تو میری مدد فرما اس طور پر ویسر لی امری کہ سحیلی امری میرے معاملات کو آسان فرما دے لِعُبَلْ لِغَهْتَا کہ میں اسے بہ آسانی لوگوں تک پہنچا سکوں اور اس کے بعد خصوصاً موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ وہ وَحْلُ الْعُقْدَتَمْ مِلْ لِسَانِ کہ اے میرے رب میرے زبان کی گرہ کو کھول دے یعنی میری زبان میں لکنت ہے اور تو میری اس لکنت والے زبان کو کھول دے تاکہ میں فرعون کے پاس جا کر کا آنا ہے یہ دراصل اس وقت کی بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن کے عالم میں تھے اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا تابوت جب وہ بہکر کے دریائے نیل سے بہتے ہوئے فرعون کے گھر میں آیا تو وہاں پر کچھ عورتیں تھی اور انہوں نے اٹھایا اٹھانے کے بعد فرعون نے دیکھا تو انہیں وہ سمجھ گیا کہ یہی وہ لڑکا ہے یہی وہ بچہ ہے جو میری سلطنت کو لے جانے کا سبب بنے گا باعث ہوگا تو چنان سے اس نے آزمائش کے خاطر دو تشت لائے اور ایک تشت میں آگ اور ایک تشت میں فول لکھا اور اس نے کہا کہ اگر یہ نبی ہے اگر یہ وہی بچہ ہے تو یقینا یہ فول اٹھائے گا اور جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ تشت لائے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اگرچہ کہ فولوں کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو آگ کے طرف کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا ایک انگارہ لیا اور انگارہ لینے کے بعد آپ نے اپنے موہ میں لگایا موہ میں ڈال لیا جو بچوں کے عادتیں ہوتی ہیں فطری عادتیں ہوتی ہیں جو کسی بھی چیز کو اپنے موہ میں ڈال لیتے ہیں بس اسی طرح سے آگ کے انگارے کو موہ میں جب ڈال دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں جلنی کے وجہ سے ایک لکنت پیدا ہو گئی اس لکنت کی وجہ سے آپ برابر کلام میں گفتگو میں جو ایک رفتار ہے گفتگو میں جو ایک تیزی ہے وہ تیزی رک جانے کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ میری زبان میں جو لکنت ہے اس کے گرہ کو کھول دے تاکہ میں فسی اور ولیغ انداز میں گفتگو کر سکوں کلام کر سکوں تو حدثت من اختراق ہی بجمرت اوز آہا فوہ سغین وفیہی وہی بات ہے جو میں آپ کو بیان کیا کہ ایک آگ کا جو انگارہ ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے موہ میں بچپن کی زمانے میں رکھ لئے تھے جب انہوں نے آگ کو اپنے موہ میں رکھا تو فیرون کو کچھ احساس ہوا کچھ اس کے دل میں یہ بات آئے کہ نہیں یہ وہ بچہ نہیں ہے جو میرے سلطنت کے لے جانے کا سبب بنے گا بلکہ یہ کوئی اور ہے تو فیرون کے دل سے وہ بات نکل گئی یفقہو قولی اور لوگ میری گفتگو کو بہ آسانی سمجھ سکیں کہ میں گفتگو کروں باتچیت کروں تو لوگ بہ آسانی سمجھ سکیں اندہ تبلیغی رسالتی رسالت کے پہنچا دیں کہ وقت لوگ میری بات چیت بہی آسانی سے سمجھ سکیں وجعلی وزیرم من اہلی اور مساء علیہ السلام یہاں پر یہ دعا کر رہے ہیں کہ رب تعالی میرے سانس ساتھ میرے جو بھائی ہیں حارون ہیں تو ان کو بھی میرے میت میں کر دے میرے میرے سانس میں کر دے تاکہ جب میں تبلیغی رسالت کے لیے جاؤں تو وہ بھی میرے سانس ساتھ ترجمانی کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حارون علیہ السلام کی صفت کو بیس پہ پارے میں ارز کیا کہ وہ افسح منی کہ وہ جو ہے حضرت حارون کا جو معاملہ ہے وہ مجھ سے زیادہ فصیح اور بلیغفتگو کرتے ہیں یعنی ملکہ گفتگو اور گفتگو کرنے کا جو انداز ہے اس میں حضرت حارون علیہ السلام کو کچھ مخصوصیت حاصل ہے درجہ اتم موجود ہے لہٰذا وہ بھی میرے ساتھ اگر ہو تو بڑی اچھی بات ہوگی تو یہاں پر دعا کر رہے ہیں اے میرے رب تعالیٰ پروردگار عالم فیرون کے دربار میں تیری تبلیغ اور رسالت کو پہنچانے کے لئے میں جا رہا ہوں اگر میرے ساتھ میرے بھائی میرے مددگار ہو جائیں تو یہ بڑی اچھی ہو جو میرے اہلین خاندان میں سے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے دو سال کے بڑے تھے حضرت حارون علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی دعا کو اس طور پر قبول فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بالکل حارون علیہ السلام کو لے لیں اور لے کر دونوں بھی جائیں اب اس کے بعد دونوں کا تذکر آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام دونوں بھی فیرون کے دربار میں جا رہے ہیں اور فیرون کے پاس ایک تبلیغ اور ایک دین کے احکام لے کر جا رہے ہیں اور رسالت کی بات لے کر جا رہے ہیں مؤجزات کے ساتھ اس کو دعوت دین کے لئے یہ دونوں پہنچیں گے تو جب موسیٰ علیہ السلام نے چند یہ دعائیں کی اللہ کے بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا بلکہ دعاؤں کا سلسلہ جاری ہی ہے بھی کہ حارون علیہ وزیرم من اہلی حارون علیہ اخشدد بھی ازری کہ رب تعالیٰ میرے بھائی کو میرے مددگار بنا دے جو حارون ہیں اور وہ میرے بھائی ہیں اشدد بھی بھی اور ان کے ذریعے سے میرے مدد فرما اور میرے معاملات کو مستحقم فرما ازری میرے پیٹ کو یہ محاورہ ہے کہ میرے پیٹ کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو تبلیغ کے حکامات لے کر دربار فرعون میں جا رہا ہوں اس میں اگر میرے ساتھ میرے بھائی بھی ہوں گے تو اور میری باتیں اور مضبوط ہو جائیں گے اور ہم بہت اچھی طریقے سے بغیر کسی تردد کے ہم جو ہے اپنے معاف زمیر کو ادا کر سکتے ہیں تو حضرت حارون کے ذریعے سے میری امداد فرما دے وَأَشْرِقْهُ فِي أَمْرِي اور میرے معاملات میں ان کو شریک فرما شامل فرما دے انہیں بھی رسول بنا دے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت حارون کو منصب رسالت سے فائز فرمایا کہ وہ بھی نبی ہوئے بنی اسرائیل کے وَالْفِعَلَانِ بِسَغْتِ الْأَمْرِي یہاں پر دونوں بھی جو فعل ہیں وہ سیغِ امر ہے وہ اشدد ہے اور ازری ہے اشرک ہو ہے اور ازری ہے یہ دونوں بھی سیغِ امر ہیں یا مزارعِ مجزوم ہیں وہ جواب اللہ طلب یہ جو ہے طلب جواب کے لئے آیا گا یہاں پر کہ کہیں نصب بے کا کثیرہ کہ تاکہ ہم تیری تسبیح اور تحلیل کے زیادہ سے زیادہ بیان کر سکیں وَنَذْذْكُرُوْكَ کثیرہ اور ہم تجھے زیادہ سے زیادہ یاد کر سکیں تو موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اپنا مقصد بتایا ہے ہاں پر حرون علیہ السلام میرے ساتھ ہوں گے تو اس کا یہ فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ نصب بے ہو کا کثیرہ کہ ہم تیری تسبیح اور تحلیل زیادہ سے زیادہ بیان کر سکتے ہیں وَنَذْكُرُوْكَ کثیرہ اور ہم تجھے زیادہ سے زیادہ ذکر و فکر کر سکتے ہیں تو تیرے ذکر اور فکر کی خاطر تسبیح اور تحلیل کی خاطر میرا مولا تو انہیں میرے بھائی کو میرے ساتھ فرما دے اِنَّكَ كُنْتَ بِنَبَصِيرًا کیونکہ تُو تمام چیزوں کو جاننے والا ہے عَالِمًا فَأَنَمْتَ بِرْرَسَالَتِ تُو جاننے والا ہے تو تُو نے جو عنام عطا فرمایا فَأَنَمْتَ تُو نے جو عنام دیا بِرْرَسَالَتِ رسالت کے ذریعے سے مجھے تو اس چیز کا تُو جاننے والا ہے قَالَا انہوں نے کہا کہ قَدْ اُوْتِتَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قَدْ اُوْتِتَ سُو لَقَ اے موسیٰ آپ کے تمام سوالات آپ کے تمام سوالات یعنی آپ کی تمام دعائیں قابل قبول ہو گئی میری بارگاہ میں مسموع ہو چکی ہے میں نے تمام دعاؤں کو آپ کے قبول کر لیا ہے یا موسیٰ اے موسیٰ اور یہ جو آپ کی دعاؤں کا قبول کرنا منن نالیک یہ در اصلی ہے کہ یہ احسان ہے آپ پر میں نے آپ پر یہ احسان کیا کہ میں نے آپ کی یہ دعاؤں کو قبول کیا وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلِيْكَ مَرَّةً اُخْرَا اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور کچھ باتیں یاد دلا رہے ہیں جو پہلے زمانی کی باتیں ہیں پہلے زمانی کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وہ باتیں یاد دلا رہا ہے انعام کے طور پر یا فی تحدیث کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو انعام موسیٰ علیہ السلام پر فرمائے بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ان بچپن کے انعامات کو یاد فرمایا وَلَقَدْ وَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ پر جو ہے اس سے پہلے بھی جو ہے کئی مرتبہ ہم نے آپ پر احسان کیا ہے عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا اور یہ جو احسان ہے یہ دوسری مرتبہ ہے کہ آپ کی جو دعاوں کا قبول کیا جانا اور آپ کی مدعا کا سن لیا جانا یہ دوسری مرتبہ آپ پر احسان ہے یہ اس سے پہلے بھی آپ پر ایک احسان ہو چکا ہے میرا خاص احسان ہے وہ احسان یہ ہے کہ اِذْتِ لِتَعْلِي لِأَوْحَيْنَ إِلَىٰ أُمِّكَ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی تھی یہ اس زمانے کی بات ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آپ کے پیدائش کے زمانے کی بات ہے کہ میں نے اس وقت آپ پر کچھ احسان کی ہے وہ احسان یوں ہے کہ اِذْ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ کہ ہم نے ما یوحا کہ اے موسیٰ ہم نے آپ کی ماں کی طرف وحی کی وحی بمانے یہاں پر الہام ہے کہ جب کسی نبی پر اللہ کا پیغام اترتا ہے تو اسے وحی کہا جاتا ہے کسی نیک بندے اور صالح انسان کی طرف اللہ کے اگر کچھ پیغامات اترتے ہیں تو اسے الہام کہا جاتا ہے اور یہ دلوں میں خود بخود آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ لفظ اوحینا کے ذریعے فرمایا کہ ہم نے بذریع الہام آپ کی والدہ محترمہ کو ماجدہ کو میں نے بتا دیا کہ یہ بتا دیا کہ اس وقت جب آپ پیدا ہوئے تھے علماء ولدت کا جب آپ پیدا ہوئے تھے تو وخافت تو آپ کی ماں جو ہے ڈر گئی کہ این یقتلو کا فرعون کہ کہیں فرعون اس کو قتلا نہ کر دالے کہ آپ کی پیدائش کے وقت جو ہے آپ کی والدہ محترمہ بڑی آزردہ ہوئی اور بڑی ڈر گئی خفزدہ ہوئی کہ اس طور پر کہ فرعون کہیں قتل نہ کر دے کیونکہ فرعون بچوں کا دشمن من چکا تھا وہ تمام جو ہے نوزائدہ بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا تو فطری تقاضی قتیت حضرت مسالسلام کی والدہ فرعون سے اندیشہ کھا رہی ہیں اندیشہ کر رہی ہیں کہ جب فرعون کو معلوم ہوگا تو یقیناً میرے اس لڑ لے میرے بچے کو بھی وہ قتل ہی کر دے گا ما یوہا جو کچھ وحی کی گئی امریکہ آپ کے معاملے میں ہم نے کچھ وحی کی وہ یہ وحی کی کہ اے موسیٰ کی ماں انقذ فیہی فی التابوت ہی ہم نے یہ باتیں وحی کے ذریعے یعنی الہام کے ذریعے آپ کی ماں کے دل میں یہ بات ہم نے ڈال دی کہ انقذ فیہی کہ اے موسیٰ کی ماں آپ اس بچے کو سمندر میں ڈال دیجئے کس طور پر سمندر میں ڈال دیجئے فی التابوت ایک تابوت لیں اور اس تابوت میں ڈال کر سمندر میں ڈال دیجئے پانی میں ڈال دیجئے فق زفیہی فلیم میں ایک سمندر میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ڈبا لیں ڈبا کے معنی ڈبا یعنی ایک تابوت بنایا چھوٹا سا تابوت جس میں ایک چھوٹا بچہ آ سکتا ہے آپ ایک تابوت بنانا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ محترمہ نے ایک تابوت کا انتظام کیا اور اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیتے ہیں پھر وہ تابوت اچھی طرح سے بند کر کے سمندر میں ڈال دیا گیا اللہ تعالی نے کہا کہ آپ اس کو تابوت میں ڈال دیں پھر اس کے بعد اس تابوت کو سمندر میں ڈال دیں بے نحر نیل اور وہ دریائے نیل کے مطالق کہا جا رہا ہے کہ وہ دریائے نیل ہی ہے پھر یہ ہوگا کہ جب آپ اس بچے کو اس تابوت کو جب آپ سمندر میں ڈال دیں گے تو سمندر اس کو پھیک دے گا کہاں پھیک دے گا اس کو کنارے میں ڈال دے گا کہ سمندر اس ڈبے کو اس باکس کو کنارے میں ساہل میں ڈال دے گا ایشات یہ ہو کہ اس کے کنارے میں وہ پھیک دے گا جب سمندر اس باکس کو کنارے میں ڈال دے گا اپنے ساہل میں ڈال دے گا تو اس کو لیں گے کون لیں گے اس کو یا اخذہو اس کو لے لیں گے عدو اللی و عدو اللہ یعنی اس کو وہ ایسے شخص لیں گے جو میرا دشمن اور ان کا دشمن ہے یعنی مساء علیہ السلام ایسی جگہ پہنچنے والے ہیں جو میرا دشمن ہے اور خود مساء علیہ السلام کا وہ دشمن ہوگا تو گویا کہ میں اپنے برگزیدہ پیغمبر کو برگزیدہ نبی کو اور اس معصوم کو میں اپنے دشمن کے گھر میں پہنچا رہا ہوں یعنی فیرون یہ چاہتا تھا کہ وہ بچہ نہ ہو اللہ نے چاہا کہ وہ ہو اور اس طرح سے ہو کہ گویا کہ دشمن کے زیر اتحت اس کے پرورش ہو رہی تھی تو اللہ نے اپنے نبی کے پرورش کا انتظام دشمن کے گھر میں کرایا جو اللہ کا دشمن اور خود مساء علیہ السلام کا دشمن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انتظامات فرمائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کے لئے اپنے دشمن کا گھر چنا اور دشمن کا گھر انتخاب فرمایا چنانچہ بس اسی طرح سے ہوا کہ یا خضوہ عدو اللی و عدو اللہ اس کو لے لیں گے جو میرا دشمن ہے اور ان کا دشمن یعنی وہ جو ہے مساء علیہ السلام کا بھی دشمن ہوگا اور وہ دشمن کون ہے اللہ کا دشمن مساء علیہ السلام کا دشمن وہ فرعون ہے وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ فِرِيهُ ہوگا کہ جب وہ لوگ پالیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ لوگ پالیں گے کہ اس بچے کو پالیں لے نیک بات یہ ہوگا کہ میں میں نے ڈال دیا عَلْقَيْتُ عَلِيهُ میں نے ڈال دیا علیہ کا آپ پر محبت ممنی میری طرف سے ایک محبت کا تحفہ میں نے آپ کے لئے میں نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی عَلْقَيْتُ عَلَيْكَ محبت ممنی میں نے آپ کے متعلق اپنے طرف سے محبت لوگوں کے دلوں میں ہم نے ڈال دی لَتُحِبَّ مِنَ النَّاس لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں فَأَحَبَّكَ فِرَوْن فِرَوْن بھی آپ سے محبت کرنے لگا وَكُلُّ مَنْ عَرَاكَ اور ہر وہ شخص جس نے بھی آپ کو دیکھا تو وہ محبت کرنے لگا یعنی آپ کے بچپن کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو ہم نے اس قدر جو ہے اس قدر ہم نے اس کو حسن و جمال آپ کو بخشی کہ گویا کہ جو بھی آپ کو دیکھا وہ آپ کا غرویدہ ہو گیا یا آپ کو محبت کرنے لگا تو آپ کے مطالق ہم نے لوگوں کے دلوں میں اس فرعون کے دل میں اور جو بھی آپ کو دیکھے اس کے دل میں ہم نے محبت کی بیچ کو بودی اور جو بھی آپ کو دیکھے گا بس آپ سے محبت کر بیٹھے گا وَلَيْتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِ اور خصوصاً جو ہے میرا آپ کے اوپر یہ احسان یہ ہوگا کہ میرا احسان یہ رہا کہ وَلَيْتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِ کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ خاص کر آپ میرے زیر تربیت رہیں یعنی میرے زیر نگرانی رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِ کہ آپ کو بنا دیا گا عَلَىٰ عَيْنِ میرے آنکھوں پر ترجمہ یہ ہے لیکن اس کا محاورہ یہ نکلے گا مطلب یہ نکلے گا کہ تَرَبِّ عَلَىٰ رِعَيَتِي کہ میں اپنی خصوصی نگرانی میں میں ہم نے تربیت کی آپ کی بڑھایا آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص خصوص رحمت میں ان کو لے لیا مصح علیہ السلام کو وحفظی لکا اور اپنے خصوصی مخصوص حفاظت میں اللہ تعالیٰ نے مصح علیہ السلام کو لے لیا اِذْتَمْشِئِ اُخْتُقَ جب یہاں وہاں پر یہ ہوا کہ فرعون نے مصح علیہ السلام کو پا لیا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے اور فرعون کے دل میں کچھ اس نے آزمانا بھی چاہا وہ آزمانا بھی جیسا کہ ابھی آگ کا قصہ سن لیا آپ نے کہ آگ کے جو کنکڑے آگ کے جو مطلب چھوٹے چھوٹے ڈلے ہوتے ہیں یہ بھی جو ہے آزمانا کر دیکھا تو فرعون کو کچھ اتھمیلان حاصل ہوا کہ جو ہے ہم اس کو یہ وہ بچہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ کچھ اور ہے تو لہذا تو اس پانے کے بعد اب دودھ وغیرہ کا انتظام کیا گیا دائی کا انتظام کیا گیا بہت سے دائی آئے بولایا گیا علاقے کے لیکن جو بھی دائی اپنے گود میں لے اور لینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کرے تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے سے انکار کر دی دیتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے مبارک کلام میں کس میں پارے میں فرمایا کہ وحرمنا علیہ مرادی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا مردیہ کی دودھ کا پینا کہ تمام جو دودھ پلانے والی عورتیں دائی ہیں ان کے دودھ کو ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا وہ نہیں پی سکتے ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بس اسی طرح سے تمام دائیوں کے دودھ کو رت کر دیا جب دودھ کو رت کر دیا تو اور فیرون جو اس کے اطراف میں جو تھے اور وہ لوگ حیران ہوئے کہ بھئی خیل خیال اس بچے کو دودھ کا انتظام کس طرح سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے لئے دودھ کا انتظام فرمایا کہ از تمشی اختکہ کہ اچانک یہ ہوا کہ آپ کو دیکھنے کے لئے یا آپ کو دیکھتے دیکھتے آپ کی بہن بھی آ رہی تھی از تمشی اختکہ کہ آپ کی بہن آپ کے پاس آئی ان کا نام مریم ہے یہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ماں ہے یہ نہیں ہے یہ الگ ہے یہ تو آپ کی بہن جو ہے مریم آپ کو دیکھ دیکھ کر وہ آ رہی تھی لے تعالیٰ خبرو خبرو کا تاکہ وہ جانے آپ کے خبر کو کہ کیا ہو رہا ہے چنانچہ انہوں نے وقت احضروا مرادیا تو لوگوں نے جو ہے بہت سے دودھ پلانے والی دائیوں کو منتخب کیا حاضر کیا واحدت منہ آپ نے ان میں سے کسی کے دودھ کو آپ نے قبول نہیں فرمایا فتقولو تو اس کے بعد جب آپ کی بہن آپ کو دیکھ دیکھ کر آ رہی تھی اس نے تمام ان منظروں کو دیکھا کہ ایک بچہ ہے ان کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے تھے کیونکہ فرعون کو معلوم ہو جاتا کہ یہ بھی بنی اسرائیل ہے تو وہ فوراں قتل کر دیتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن مریم ہے انہوں نے تمام احوال کو دیکھا دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا حَلَ عَدُلُّكُمْ عَلَا مَيْيَكْفُلُهُ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسے شخص کے بارے میں یا ایسی خاتون کے بارے میں عَدُلُّكُمْ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں جو ان کو کی ذمہ داری لے لے جو ان کو پرورش کرے یا پھر ایسی شخص ایسی عورت کے بارے میں ایسی خاتون کے بارے میں میں تمہاری رہنمائی کر رہی ہوں جن کا دودھ ان کی حائی صاف و شفاف ہے اور امید ہے کہ یہ بچہ ضرور اس دودھ کو قبول کر لیں گے اچھاتی کو قبول کر لیں گے چنانچہ اس کے بعد عجیبت بلائے گئی فَفَجَعَتْ بِأُمْحِ آپ کی مالدہ محترمہ کو لائے گیا فَقَبِلَ صَدَيْهَا اس کے بعد کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کے دودھ کو ان کے پستان کو انہوں نے قبول فرما لیا تو اس طرح سے یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندی سے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم آپ کی طرف لوٹائیں گے یعنی آپ کے بیٹے کو آپ سمندر میں پھیک دیں اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہم ضرور بل ضرور اس بچے کو آپ کی طرف لوٹائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کو لوٹایا تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا کہ ہم کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو ضرور اس وعدے کو پورا کرتے ہیں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ایک وعدے کا پورا ہونا اس طور پر ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کی کہ اِنَّا رَضَدْ نَا هُوِلِی کہ ہم آپ کے بیٹے کو آپ کی گود میں لوٹا کر رہیں گے تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماں کے گود میں اس طور پر لوٹایا کہ وہ اپنی ماں کی گود میں آگئے جس کے وجہ سے ان کی ماں کی آنکھیں تھنڈک ہوئی فَرَجَعْنَاكَ إِلَا أُمِّكَا یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو لوٹایا إِلَا أُمِّكَا آپ کے ماں کی طرف لِتَقَرَّ عَيْنُهَا تاکہ آپ کی ماں کی آنکھیں تھنڈک پہنچتے رہے یعنی جب ایک ماں اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے تو انہیں دلی سکون پہنچتا ہے اور انہیں ایک روحانی سکون محسوس روحانی سکون کا احساس ہوتا ہے بس اسی طرح سے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے مطالق فرمایا کہ کئی تقرر آئین ہوا تاکہ آپ کی آنکھیں تھنڈک ہوتے رہیں یعنی آپ کی ماں کی آنکھیں آپ کے وجہ سے تھنڈک ہوتے رہیں اور دل کو سکون پہنچتے رہیں آپ کی ملاقات کے وجہ سے وَلَا تَحْزَنَا اور یہاں پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوئی وَقُلْتَ نَفْسًا پھر اس کے بعد یہ ہوا لَا تَحْزَنَا اور آپ غم نہ کریں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک احسان جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بچپن میں کیا تھا اس کا ذکر فرمایا احسان کا ذکر فرما رہا ہے یہاں پر مختصرا فرما رہا ہے کہ وَلَا تَحْزَنَا آپ غم نہ کریں وَقَتَلْتَ نَفْسًا پھر یہ ہوا کہ ایک بار جب آپ جوان ہو گئے بڑے ہو گئے فیرعون کے زیر کفالت رہا کر کہ آپ جب جوان ہو گئے بڑے ہوئے تو آپ دیکھتے تھے فیرعون کی اور فیرعونیہ کے حرکتوں کو کہ وہاں پر یہ ہوا کہ ایک فیرعون جو ہے ایک فیرعونی جو ہے ایک اسرائیلی کو غلام بنایا ہے اور اس کے سر کے اوپر اتنا بڑا لکڑی کا وزنی جو ہے کٹا ڈال رہا ہے جو انسان نہیں اٹھا سکتا ہے تو اس کے باوجود بھی جو ہے فیرعونی یہ اثرار کر رہا ہے کہ یہ آپ کو کٹا کسی بھی طرح سے اٹھانا ہی اٹھانا ہے چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے اس شخص کو یعنی اس فیرعونی کو جو ہے آپ نے ایک گھونسا ایک تماشا مارا تو اس تماشی کے وجہ سے یہ ہوا کہ وہ شخص فوراں مر گیا ایک نبی کے تماشی کا تاب وہ شخص نہ لا سکا اور فوراں وہ شخص مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قتل تھا نفسا کہ آپ نے ایک نفس کو قتل کیا قتل سے مراد یہ ہے کہ یہ قتل احمد نہیں ہے یہ قتل خطا ہے یعنی قتل خطا قتل کی جو پانچ قسمیں بیان کی گئی ہے ایک قتل احمد ہے جو جان بوچ کر قتل کیا جائے ایک قتل ایک خطا ہے جو غلطی سے قتل ہو جائے تو اسی طرح سے شب احمد ہے شب خطا ہے اور ہر ایک قتل کی اقسام کی جو پانچ قسمیں ہیں ہر ایک کی متعلق جو مسائل ہیں اور اس کے جو احکامات ہیں وہ الگ الگ ہیں تو یہاں پر قتل خطا سرزد ہوا وہ قیبتی ایک شخص تھا یعنی فراؤنیوں کو فراؤن کے ماننے والوں کو یا فراؤن کے اطاعت گزاروں کو قیبتی کہا جاتا ہے وہ ایک قیبتی شخص تھا جو مر گیا اور وہ مصر کا تھا تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ فَغْتَمَمْتَ لِقَتْلِهِ مِنْ جَهْتِن تو وہ لوگ آپ کو ڈھوننے لگے وہ لوگ جو ہے ڈھوننے لگے فراؤن کے طرف سے تحقیقات ہونے لگی کہ بھئی آخر قتل کس نے کیا ہے تو ایک تفصیلی واقعہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی سور قصص وگرہ میں بیان کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے مفصل طور پر اس واقعے کو ذکر فرمایا اس وقت صرف اتنی بات ذہر میں رکھنے نہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام پر ایک اور احسان کا احسان یاد دلایا کہ میں نے آپ پر ایک احسان اور کیا کہ بچپن کا جو واقعہ ہے وہ تو گزر گیا احسان یہ بھی کیا کہ فراؤنی آپ کے دشمن تھے ایک قیبتی کو قتل کرنے کے وجہ سے وہ لوگ آپ کے قتل کے بھی درپے ہو گئے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا اس طور پر کہ وہاں سے آپ کو نجات دی اور آپ شہر مصر چھوڑ کر آپ مدین کی طرف چلے گئے تو گویا کہ فراؤن کے اس فراؤن کے اس طلب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طور بچایا تو یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فانت جینہ کا کہ ہم نے آپ کو بچایا ہم نے آپ کو نجات دی من الغم میں غم سے پھر ہم نے آپ کو ترہ ترہ کی آزمائشوں میں ڈال دیا کہ جب آپ وہاں سے چلے گئے وہاں سے آپ جو مدین چلے گئے تو مدین میں ہم نے آپ کو بڑی آزمائشوں میں ڈال دی اختبننا کا بیل اقائی فی غیر ذالکہ اس کے علاوہ اور بہت سی امتحانات اور اختبارات ہوتے رہے اور آپ جو ہے آزمائشوں پر آزمائشیں آپ کے اوپر آتی رہی تو خلصنا کا اور ہم نے آپ کو خالص کیا اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ جب آپ وہاں پر مدین گئے تو فلاوستہ سنینہ مدین میں آپ دس سال تک حضرت شعب علیہ السلام کے ساتھ آپ رکھتے ہیں اور جو ہے فی اہل مدین اہل مدین میں آپ دس سال تک رکھتے ہیں فلاوستہ سنینہ فی اہل مدین اہل مدین کے لوگوں کے ساتھ یا مدین مقام میں آپ دس سال تک رکھتے ہیں بعد مجیئے کا پھر وہاں سے آنے کے بعد علیہ من مصر میں مصر سے آنے کے بعد حضرت شعب علیہ السلام جو نبی ہیں تو وہاں پر آپ نے رکا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت شعب علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹی سے نکاح فرما دیا حضرت شعب علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تیع فرما دیا تو گویا کہ حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ تیع فرمایا پھر یہ ہوا کہ پھر آپ آئے ایک ایسے اندازے پر ایک ایسے مقدار میں یعنی عمر کے آپ اس مرحلے میں آ چکے کہ جو میرے علم میں ہے یعنی بر رسالت یعنی آپ عمر کے اس مرحلے میں آ چکے کہ جہاں پر یہ مجھے معلوم ہے کہ اب رسالت کا بوجھ ڈالا جا سکتا ہے یعنی نبوت کا تاج رکھا جا سکتا ہے تو نبوت کے تاج رکھنے کے لئے جو اللہ تعالیٰ نے عمر کو پسند فرمایا وہ یہ ہے کہ اربعونہ سنتن من عمری کا کہ آپ جو ہے اپنے عمر کے چالیس سال کے عمروں میں اپنے عمر کے چالیس سال کے حصے کو جب آپ پہنچ چکے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایک اس یعنی آپ کی وقیفیت آ چکی کہ آپ کو نبوت کے تاج سے آپ کو مزین کیا جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چالیس سال کے عمر میں نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کو چالیس سال کے عمر میں نبوت عطا کی گئی جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کے عمر میں نبوت کے اعلان کا حکم دیا گیا یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ اپنی ابتدا سے ہی جو ہے اپنی آغاز سے ہی نبی ہیں چاہے وہ ولادت سے پہلے یعنی جیسا کہ مشہور حادثیں بارکہ میں سنتے رہتے ہیں اور علماء خصوصا خطبہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ کنت و نبی و آدم و بین المائے و تین کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام کی قصہ بھی شروع نہیں ہوتا یعنی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان کے منازل کو ہی طے کر رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت سے قبل ہی جو ہے نبی تھے اللہ نے ان کو نبی بنایا اور چالیس سال کے عمر میں جو یوں ہوا کہ چالیس سال کے عمر میں نبوت کے اعلان کا حکم ملا وہاں پر تو یہاں پر اور حضرت موسیٰ علیہ وسلم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کے جو معاملات ہیں چالیس سال کے عمر کے حصے میں یہ مختلف ہے کہ یہاں پر موسیٰ علیہ وسلم کو بازابتہ طور پر نبوت عطا کی جا رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالقی ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اعلان کا حکم دیا ہے وہاں پر تو چالیس سال کے عمر میں آپ پہنچے تو آپ کو تاج نبوت عطا کی گئی وستنعہ تو کا لنفسی تو اے موسیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خاص کر چن لیا لنفسی یعنی اپنے لی یعنی اپنی رسالت کے لیے ہم نے آپ کو چن لیا کہ رسالت اللہ کی ایک وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ اپنے بہت ہی چنے چنے ہوئے بندوں کو عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تو بے شماع لاکھوں لوگ تھے لیکن ان لاکھوں لوگوں میں ہم نے آپ کو ہی نبوت کے لیے چننا رسالت کے لیے ہم نے آپ کو چن لیا ایزہب انتا واخو کا اب یہاں سے حکم دیا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ علیہ وسلم آپ آپ کے بھائی یہ دونوں مل کر دربار فرعون میں جائیں اور وہاں پر جا کر مقابلہ کریں وہاں پر ان کو بتائیں اور اللہ کے تعلیمات اور تبلیغ اور رسالت کا جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کریں تو آپ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ کو نبوت بھی مل گئی اور آپ کے ساتھ موجزات بھی عطا کر دئیے گئے بھائی کو لے لیں اور لینے کے بعد وہاں سے سیدھے آپ فرعون کی دربار میں پہنچ جائیں دربار فرعون میں جا کر آپ اس کو توحید کی دعوت دیں اور اپنے نبوت کا اعلان کریں وہاں پر اور وہ کچھ سرکشی کرے گا تو اس کے متعلق یہ ہے کہ اس کے لئے یہ معجزہ ہے یا پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ آپ کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ میں آپ کا مخصوص ذمہ دار ہوں جب اللہ نے بچپن میں حفاظت فرمائی تو یہاں پر بڑے ہونے کے بعد اللہ کیوں کر حفاظت نہ فرمائے گا تو اللہ تعالی نے یہاں پر خود ذمہ داری یہاں پر قبول کر لی کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کے بچپن میں محفوظ فرمایا کہ اب سمندر سے ایک بچے کا صحیح سالیم نکال آنا یہ تو ہوئی ناممکن سی بات ہے لیکن اللہ تعالی نے اس کو کر دکھایا کہ میں چاہوں تو ہر ناممکن کو ممکن کر دوں لہذا یہاں پر بھی اگر فرون آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی یا پھر سختی کا معاملہ بڑھتے گا تو میں پھر اس کے لئے ہوں یعنی میں آپ کی نگرانی میں ہوں اب میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور میرے علم میں وہ تمام باتیں ہیں تو اللہ تعالی نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایزہب انتا و آخو کا بی آیاتی اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کے بھائی لوگوں کی طرف جائیں الناسی لوگوں کی طرف جائیں بی آیاتی ہمارے نشانیوں کے ساتھ جو ہم نے آپ کو نو نشانی آتا کی ہے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو جو نو نشانی آتا کی ہے نو نشانیوں کے انشاءاللہ تذکرہ ہوگا تو نو نشانیوں کے ساتھ آپ چلے جائیں فرون کے پاس اور فرونیوں کے پاس وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ اور آپ دونوں جو ہے میرے ذکر سے متنفع نہ ہو یعنی میرے ذکر سے جو ہے آپ نہ اکتائیں کہ میرا ذکر مسلسل کرتے رہیں حلحار میں میرا ذکر کرتے رہیں آپ اس سے اکتاہت یا پھر اس سے جو ہے تھکاوٹ کا احساس نہ کریں تو میرا مسلسل آپ دونوں ذکر کرتے رہیں یعنی تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رکھیں اور میری عبادت و ریاضت کا بھی سلسلہ جاری وہ ساری رکھیں تو آپ دونوں جو ہے میرے ذکر اور فکر سے ہرگز جو ہے آپ جو ہے نہ سستی اخیار کریں بے تصبیح وغیرہ جیسا کہ تصبیح ہے اس کے علاوہ وغیرہ ہے یہ سب کے سب اللہ کی ذکر اور فکر کرتے رہنا ہے تو اس حبہ الہ فرعون اللہ تعالی حکم دے رہا ہے کہ آپ دونوں کے دونوں چلے جائیں فرعون کے پاس جائیں انہوں تغاہ کیونکہ وہ جو ہے بہت ہی انتہائی سرکش اور نافرمان ہو گیا ہے بے ادیاء ربوبیتی کیونکہ اس نے جو ہے ربوبیت کا اعلان کر دیا ربوبیت کا اس نے جو ہے معبود مان بیٹھے ہیں تو گویا کہ انسان کی میں سب سے بڑا جو ہے ایک مجسمہ اور سب سے بڑا جو بوتوں کے شکل کا سب سے بڑا مجسمہ انسان ہے وہ انسان یہ جو ہے وہ فرعون ہے اور فرعون میری انتہائی بغاوت پہ اتر آیا ہے لہٰذا اس کی اب گرفت ہونی ہے اور اس کے شکنجے کو کسا جا رہا ہے لہٰذا آپ جائیں اور جانے کے بعد اس کو اس نافرمان اور سرکش کو کہ تپاس میری دعوت اور توحید کا پیغام لے کر کے آئیں قول اللہ ینن کہ جب آپ ان دونوں کے اس کے پاس جائیں گے آپ دونوں جب اس فرعون اور اس جو ہے ظالم کے پاس جائیں تو جانے کے بعد قول اللہ ینن تو آپ دونوں اس کے ساتھ یعنی فرعون کے ساتھ جو ہے نرم گفتگو میں پیش آئیں یعنی ابتدان نرم رویہ اختیار فرمائیں کیونکہ تبلیغ دین کے لئے نرم رویہ اختیار کرنا یہ ضروری ہے تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے مسال سلام سے فرمایا کہ آپ دونوں جو ہے تبلیغ کا جو حکام ہے یہ بڑی بڑی ہی سنجیدگی اور بڑی تمانیت اور بڑی سکینت کے ساتھ پیش کی جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس امت کو حکم دیا کہ ادعو الاسبی لربکا بالحکمتی والمع عزت الحسنہ کہ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام ہونی چاہیے نہ کہ سختی اور تشدد ہو اگر سختی اور تشدد کا مظاہرہ ہوگا تو پھر وہ دعوت و تبلیغ کی جو برکتیں ہیں وہ برکتیں اٹھا لی جائیں گی اور وہ بے ثمر بے ثمر اور بے فائدہ اور بے سود جو ہے وہ واضح نصیحتیں ہوں گی تو لہذا یہاں پر جو ہے لازم کر دیا گیا کہ ایک نصیحت ہونی چاہیے اور ایک تمانیت ہونی چاہیے تو رب تعالیٰ نے یہاں پر مسال سلام سے بس وہی خطاب فرمایا کہ آپ جو ہے نرم گفتگو کا اظہار کریں ممکن ہے یا شاید کہ وہ جو ہے آپ کے ذکر کو قبول کر لیں یا پھر جو ہے وہ جو ہے اللہ سے ڈرے یعنی فیرون اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کے ذکر کے بعد آپ کی جو ہے دعوت و دین کے پہنچانے کے بعد شاید ممکن ہے کہ وہ جو ہے آپ کے نصیحتوں کو قبول کر لیں یا پھر وہ اللہ سے ڈرے اور وہ چھوڑ دیں تھانا کہ یہ جو اللہ کا لفظ ہے وہ یوں ہے کہ یہ اس کی جو نسبت ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کہ آپ تبلیغ کریں گے آپ ان کو دین پہنچائیں گے تو ممکن ہے کہ وہ جو ہے اس کو قبول کر لیں یہ اس کو مان لیں اور پھر اس طرح سے جو ہے پھر کہیں اور وہ یقیناً چاہے تو قبول کر لے گا لیکن میرے علم میں یہ بات ہے کہ وہ ہرگز قبول نہیں کرے گا وہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کرے گا تو اللہ کا یہ اصول اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ کسی کو عذاب نہیں دیتا ہے جب تک کہ اس کے پاس اپنے تبلیغ کے لئے کسی کو مقرر نہ کر دے یعنی توہید کا پیغام اور رسالت کا پیغام اس سخص تک وہ پہنچنے کے ازباب بنا دیتا ہے پھر اس کے بعد وہ اس کے عذاب اور سزا کا فیصلہ فرماتا ہے بس اسی طرح سے اللہ کے علم میں تو یہ بات یقینی ہے کہ فرعون دائمی جہنمی ہے اور وہ کبھی ایمان لانے والا ایمان قبول کرنے والا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لعلہ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اللہ سے ڈرے تو اس کی جو نسبت ہے اس شاید لفظ شاید کی ترجی کے جو نسبت ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے طرف ہے کہ تبلیغ کے بعد آپ یہ تصور کرنا ہے سوچیں کہ ممکن ہے کہ نرم گفتگو کے ذریعے سے فرعون قبول کر لے اسلام لیکن اللہ کے علم میں تو یہ بات تائے ہے کہ وہ اسلام قبول نہیں کرے گا فیرجع تو لوٹ آئے گا جو یہ جو لعلہ کی نسبت ہے ترجی کے جو نسبت ہے یہ ان دونوں کے طرف ہے موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام کی طرف ہے لعلم ہی تعالیٰ بینہوں لائے جو کیونکہ اللہ کے علم میں تو یہ بات ہے کہ وہ ہرگز ہرگز جو ہے وہ اسلام نہیں لائے گا وہ اپنے اس عملِ بط سے رجوع نہیں ہوگا کہ اللہ اب وہاں سے جو ہے یہ دونوں دعا کر رہے ہیں کہ ربنا اننا نخاف اینفر تعلینا اے میررر ہم خوف زدہ ہیں ہم ڈر رہے ہیں کہ کہیں فراؤن ہم پر کہ زیادتی نہ کر بیٹھے کہ وہ ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچا دے کچھ سزانہ دے دے کیونکہ فراؤن کے پاس سے پہلی ہی موسیٰ علیہ السلام وہاں سے وہاں گے ہوئے تھے کیونکہ فراؤن اس وقت ایک اپنے آدمی کے قتل کے قصاص کے لئے وہ ڈھونڈ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام یہ اندیشہ کر رہے ہیں کہ جب میں جاؤں گا تو اس کو وہ بات یاد آجائے کہ دس سال پہلے جو مجھ سے ایک آدمی غلطی سے جو قتل ہو چکا تھا کہیں اس کا بدلہ نہ لے لے یا پھر اور یہ باتیں سن کر ہمیں سزا نہ دے دے تو یہاں پر یہ دونوں اندیشہ کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہم کو زیادتی نہ کریں بالعقوبت سزا نہ دے یا پھر وہ تکبل نہ کر رہے سرکشی پر نہ اترائے قال اللہ تعالی نے فرمائی کہ لا تخافہ کہ تم دونوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان ننی معاکمہ کیونکہ اللہ تعالی فرمارا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میری رحمتیں اور میری مدد یہ تمہارے ساتھ ہیں اسماؤ و آراء کہ وہ جو کچھ بھی آپ کے دعوت و تبلیغ کے پہنچانے کے بعد فرعون جو کچھ بھی کہے گا میں ان تمام باتوں کو سن رہا ہوں و آراء اور میں دیکھ رہا ہوں ما یفعلو اس کے ہر ہر عمل کو میں دیکھوں گا ہر ہر عمل کو میں ہر ہر عمل کو میں گویا کے سنوں گا اب اس کے بعد یہ ہے اللہ تعالی نے مکمل طور پر یہ انتیاری کے ساتھ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حرون علیہ السلام کو پوری طور پر تمام جو ہے تبلیغ و رسالت کے جو منصب کے جو ضروریات ہوتے ہیں اور جو اس کے مطالق جو لوازمات ہوتے ہیں وہ ان تمام سے آگاہی فراہم کر دی گئی اور مکمل طور پر ان دونوں کو ترغیب دے دی گئی ترتیب دے دی گئی اور ان دونوں کو تربیت دی گئی اور کچھ معجزات دی گئے اور یہ اتملان دلا دیا گیا کہ آپ دونوں کا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ دونوں میری رعایت میں ہیں میری نگرانی میں ہیں اور میری مدد میں ہیں اور میں اس کے تمام افعال و احوال کو میں گویا کے دیکھ رہا ہوں گا تو پوری تیاری کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام حرون علیہ السلام ہم اب یہاں سے جو ہے فیرون کے پاس جا رہے ہیں اور فیرون کو تبلیغ دین کے لیے اللہ کی پیغام اور اللہ کے اس دیئے ہوئے رسالت کے منصب کے ادا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ فیرون کی دربار میں جائیں گے اور کچھ گفتگو کچھ ہوگی اور کچھ مقابل مقالمہ ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے کیا ردی عمل ہوگا یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نششت میں بیان کریں گے تو ہم یہی سے اپنی آج کی اس نششت کو تکمیل کرتے ہیں کہ مولا تعالی ہمارے اس نششت کو شرف قبول یہ تتا فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ